سابق وزیراعظم عمران خان کی سیکیورٹی میں اضافہ زمان پاک میں سیکیورٹی اہلکاروں کی دداد ایک سو چھے سے بڑھا کر دو سو کر دی گئی پولیس نے زمان پاک میں پرانے مرچے بحال کر دیئے پولیس وین میں زمان پاک کے باہر چھے مرچے پہنچا دیئے گئے چکن سبزیاں اور پھل سب عوام کی پہنچ سے دور مرگی کا گوشت سستہ ہو کر بھی چھے سو سے نیچے نہ سکا سات روپے کمی کے بعد چکن کی قیمت چھے سو دو روپے کلو مکرر گرم موسم میں بھی انڈے بدستور مہنگے قیمت دو سو نوے روپے درجن مکرر سبزیاں اور پھل بھی مہنگی اداموں بکنے لگے ادرک آٹھ سو لیسن چار سو بھنڈی ایک سو پیچاس اور آلو اسی روپے کلو تک فرو سیپ چار سو روپے کلو کیلہ تین سو روپے درجن تک دستیاب ہفتہ وار مہنگائی کی شرعہ پینتالیس اشاریہ سات دو فیصد ریکارڈ روان ہفتے تیس اشیاء خورنوش کی قیمتیں بڑھ گئی ادارہ شماریات کے مطابق ایک ہفتے میں چکن سات اشاریہ پانچ ایک فیصد مہنگا ہوا انڈوں کی قیمت میں دو اشاریہ دو نو فیصد اضافہ ہوا پیاز نو اشاریہ چار فیصد ٹیمارٹر دو اشاریہ گیارہ فیصد مہنگے دالوں چینی آٹے گھی کی قیمتوں میں بھی ہوشر با اضافہ حج دو ہزار تیس کی فلائٹ آپریشن کا اغاز ہو گیا لہور ائرپورٹ سے دو سو سے زائد آزمین حج مدینہ منورہ روانہ ہوئے روانگی سے قبل آزمین حج کے لیے خصوصی تقریب کا بھی احتمام ائرپورٹ اندازامیہ اور عزیزو اکارب نے حج کرام کو پھولوں کے ہار پہنا کر الودا کیا حج آپریشن بائیس جون تک جاری رہے گا مناسق حج کی ادائیگی کے بعد پروازوں کی واپسی چار جولائی سے شروع ہوگی نگران وزیر اعلیٰ پنجاب موسن نکوی کی زیر صدارت آلہ سطح کا اجلاس کپاس کی بوائی اور پیداوار کا حدف ہر صورت حاصل کرنے کی ہدایات نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کہتے ہیں جالی عدویات فروخت کرنے والوں کے خلاف موسر کا روئی کی جائے کپاس کی زیادہ پیداوار حاصل کرنے والوں میں انعماد تقسیم کیے جائیں گے موسن نکوی کا صوبے بھر میں پانی چوری کے واقعات کی روک تھام کا بھی حکم لڈی اے نے پہلی کمرشل کمرشلائزیشن فیس کی مد میں ریکارڈ ریکاوری کر لی شوبہ ٹاؤن پلاننگ نے چھ ارب روپے کی ریکاوری کا ٹارگٹ پورا کر لیا سلانہ کمرشلائزیشن فیس 721 املاک اور جرمانے 6432 املاک سے وصول کیے گئے چیف ٹاؤن پلاننگ نے دو ماہ میں مزید چار ارب روپے کی ریکاوری کا ٹارگٹ دے دیا ورلڈ کپ کے لیے بھارت جانے کا فیصلہ شاہد افریدی نے نہیں کرنا فیصلہ پاکستان اور بھارت کی حکومت نے کرنا ہے حکومت نے اجازت دی تو ورلڈ کپ کھیلیں بھارت ضرور جائیں گے چیئرمن مینجمنٹ پی سی بی نجم سیٹھی کہتے ہیں اگر ایشیا کپ نہیں ہوتا تو پھر تین ملکی ٹورنمنٹ کا پلان تیار ہے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور پولس فورس کی فلاح و بیبوت کے لیے سرگرم عمل 23 اہلکاروں کو طبعی اخراجات کے لیے 61 لاکھ سے زائد رکم جاری مذکورہ رکم لاہور سمیت مختلف ازلاع کے اہلکاروں کو طبعی اخراجات کے لیے دی گئی شہریوں کے تحفظ کے پیش نظر ٹرافک پولس کا کریک ڈاؤن سی ٹیو کا اٹھارہ سال سے کم عمر ڈرائیور پر گاڑی موٹر سائیکل تھانے میں بند کرنے کا حکم سی ٹیو مستنصر فیروز کہتے ہیں زمانتی مچل کے جمع کروانے پر ہی گاڑی اور موٹر سائیکل واپس ملے گی ٹرافک پولس کا موٹر سائیکل آلٹریشن کرنے والوں کے خلاف بھی کروائی کا فیصلہ گرجہ گھروں میں مسیحی عباداتی پروگرام حساس گرجہ گھروں پر پولس کی اضافی نفری تائیونات ڈالفن پی آر یو اور ایلیٹ پورس کی گرجہ گھروں کے طرف پر ٹوالنگ سربرا لہور پولس بلال صدی کمیانہ کی افسرانوں اور اہل کاروں کو الٹ رہنے کی ہدایات لہور میں انصدادی و پولیو موہم کا آخری روز چھے روز میں اکیس لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو ویکسینیشن کی گئی انچارج پولیو پروگرام خضر افضال کہتے ہیں پاکستان سے پولیو کا خاتمہ قریب ہے مطلوبہ حد کو ہر صورت حاصل کیا جائے گا چھٹی کے روز کرکٹ کی بہار نوجوانوں نے دوستوں کے ہمرا کرکٹ گراؤنڈ کا روک کر لیا مغل پورا گراؤنڈ میں بھی نوجوان اور بچے کرکٹ کھیلنے میں مصروف من چلے اور چھکے اور چوکے لگا کر محضوس ہوئے موسیقی